حج کا سفر کیا جاتا ہے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو جب ثواب کے لیے اور رضا الہی کے لیے ہے تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ غلط نیت سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا کہ بعض اوقات جہاں وہ اس میں غلط نیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو ایک تو اس اعتبار سے نیت جہاں وہ اچھی ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے اور پھر زیادہ کی آگے حد نہیں ہے کوئی بھی ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سی نیتیں شامل کر لیتا ہے اور جو نیت ہوتی وہی مل بھی جاتا ہے اسے حدیث و مارک میں فرمایا اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو بعض اوقات نیتیں کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے یا پڑا ہے کہ انہوں نے بڑی یونیک قسم کی نیتیں کی اور پھل بھی اس کے مطابق ہی پایا جیسے جانے والے یہ بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں تو مہمان سے مذبان کو ملاقات کی ترقیب ہونی چاہیے تو اب اس نیت کے ساتھ بھی جانے والے عاشق ہوتے ہیں اور جو اس نیت سے جاتے ہیں ان پر کرم نوازیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ایسی ہی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں روحانیت کے اعتبار سے بی سی او مقاصد نہیں بلکہ سیکڑوں مقاصد ذہن میں رکھ کے لوگ جاتے ہیں اور وہی وہاں پر پاکے بھی آتے ہیں کہ وہاں پر جیسے عام مسجد میں جانے کی بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا قرب ملے گا نیک لوگوں کا قرب ملے گا مسجد کی اپنی برکتیں ہوں گی اب اگر اس انداز میں آپ دیکھیں تو مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف یہاں کی جو نیتیں ہیں اگر ایک عام مسجد میں چالیس نیتیں کی جا سکتی ہیں تو ان جگہوں پر شاید ساڑھے چار سو نیتیں کی جا سکتی ہیں اتنی وہاں پر ایک ورائٹی ہے اتنی کسرت ہے وہاں پر